ہمیت پر میں آوارہ پوشوں نے اتنک مجھا رکھا ہے جس میں لوگوں کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آوارہ پوشوں کو بزار میں گھومتے ہوئے آم دیکھا جا سکتا ہے یہ آوارہ پوشوں جہاں کسانوں کی فصلوں کو پوری طرح سے برباد کر رہے ہیں وہی آنے جانے والے رہگیروں پر بھی حملہ کر رہے ہیں راستے پر چلنے والے لوگوں کو ہر سمیں آوارہ پوشوں کی حملے کرنے کا بہہ بنا رہتا ہے وہی سڑکوں پر آوارہ پوشوں کی اچانک آ جانے سے درگٹنا ہونے کا اندیشہ بھی بنا رہتا ہے کسان کرم سنگھ نے بتایا کہ آوارہ پوشوں فصلوں کو برباد کر رہے ہیں اور فلدار پہدوں کو بھی نسٹ کر رہے ہیں انہوں نے پرشاسل سے مانگ کی ہے کہ ان آوارہ پوشوں کو گوشالاؤں میں بھیجا جائے کسان کرم سنگھ سواری نباسی ہوں ہمارے یہاں کھیتوں کو بڑے بڑے شانٹ آ کر کے پخار دیتے ہیں فصل برباد کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ گائیں بھی ہوتی ہیں ہمارا پسو ہوتے ہیں ہماری جو پوری فصل ہے وہ برباد ہو چکی ہے اور ہمارے کو فصل کا بیج ڈال کر کے اس میں خات ڈال کر کے اس سے کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا صرف بیل آتے ہیں بڑے بڑے سانڈ ہیں اگر ان کو ہم بھگائیں تو وہ ہمارے پیشے بھاگتے ہیں گاڑیوں کو الٹا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اور پورا جتنا بھی فصل کا جو خاص رکھا ہوتا ہے اور جو ہم نے پودے لگائے ہوئے ہیں جیسے پھلدار پودے لگائے ہوئے ہیں ان کو بھی اجار دیتے ہیں اس لیے ہمارے سرکار سے انرود ہے کہ ان اوارہ پشووں کا ان خاص کر کے ان سانڈوں کا کیونکہ ان کا خطرہ جو ہے سب سے زیادہ وہ سکول میں جانے والے بچوں کا ہے اگر بچے سکول جا رہے ہیں تو سانڈ جو ہے وہ ان کے پیشے بھاگتے ہیں اور ان کی جان بھی ختم ہو سکتی ہے اس لیے ہمارا انرود ہے بینٹی ہے کہ ان بیلوں کا کچھ نہ کچھ پرپند کیا جائے وہی بلدیف شنگ رانا نے بتایا کہ ان کے اکشیتر میں اوارہ پشووں کی سنکھیا دن پر دن بڑھتی ہی جا رہی ہے جس سے ہر سمیں بے پورن محال بنا رہتا ہے کیونکہ اوارہ پشو کسی بھی سمیں حملہ کر دیتے ہیں میں بلدیف شنگ رانا گام دنگوٹا گا ہوں دنگوٹا جو آیا ہے گام کھڑ کے کنارے ہے اور یہاں اتنے اوارہ پشووں ہیں کہ لوگوں کو باہر نکرنا بھی مشکل ہو گیا رات کے سمجھ میں اور یہاں دو موتیں بیلوں کی بجے سے سانڈوں کی بجے سے ہو گئی ہیں پچھلے یہاں ایسا تنک لگایا ہے کہ لوگوں کو فصل کتی اجار رکھی ہے کہ لوگوں کو فصل بیجنا بڑا مشکل ہو گیا ہے آج کل بھنگائی تجھ ماننا ہے اور اس میں اتنی مہنگی فصل جو ہے وہ سانڈ اجار دیتے ہیں اور یہاں تک کی لوگوں کے جو پسو ہیں دوسرے جو پالتو پسو ہیں ان کو بھی آ کر وہ رات کو مارتے ہیں دھر کو بھی بڑا ان کا آتنک ہے اس لیے میرا سرکار سے انہورد ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی ایسا ستھائی پربند کرے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس مار سے بچے رمیش چند ڈوگرہ نے بتایا کہ عوارب پرشو فصلوں کو نسل کر رہے ہیں جس سے کسانوں نے تنگ آ کر کھیتی کرنا چھوڑ دیا ہے انہوں نے پرشاسن سے مانگ کی ہے کہ اس سمسر سے جل سجل نزاد دلائی جائے رمیش چند ڈوگرہ میرے بائی پاس لہارڑا میں گھر ہیں بائی پاس روڑ پر بہت بیل اور گھائیں گھومتی ہیں جس سے ہماری کھیتی برباد ہو رہی ہے ہمیں کبھی برسین کاٹنے کو نہیں ملتی ہے ہمیں جوئی کاٹنے کو نہیں ملتی ہے ہماری گہو آدھی کاٹ لیتے ہیں ہمیں اتنے پریشان ہیں کہ حد سے زیادہ ہے ہم نبیدن کرتے ہیں سرکار سے کہ کچھ اس کا سماندھان کریں یا گوشالہ میں پشموں کو بھیجیں یہ میری نبیدن ہے